گالم گلو پاکستان کے میں کے اندر گالم گلو لیا شباز شریف صاحب اور ہماری پوری حکومت جنراتیں کر رہی ہیں ان کے حصر کی جو گالییں ہیں انہوں نے جو پاکستان کا بیڑا گرک کیا ہے وہ بھی نزلہ ہم اپنے کندوں پہ لیا ہوا ہے پاکستان کو لے کر جانے ایک ہنستہ بستہ پاکستان جس کو سازش کے ذریعے دوہزار اٹھارہ میں نواز شریف صاحب کو اکامے کی بنیاد پر ڈسکوالیفائی کیا جاتا ہے یہاں پہ تو بیٹیاں آف شور نکل آتی ہیں ان کو تو آپ ڈسکوالیفائی نہیں کرتے ان کو آپ صادق اور امین کا سیٹیفکیٹ دیتے ہیں یہاں پہ دو دو نکاہ کر لیے جاتے ہیں کوئی فتوہ جاری نہیں ہوتا ہمارے پہ توہین رسالت کے فتوہ جاری کرا کے ہمارے وزراء پہ گولیاں چلائی جاتی ہیں ہمارے لوگوں کو منشیات کیسوں پہ اندر کیا جاتا ہے ہمارے نیال آشمی سمیت تلال چودری ہوگے دانیال عزیز صاحب ہوگے ان کو کوئی بات نہ کرنے پر ساکم نصار اپنی ذاتی حق کا نشانہ بنا کر ان کو ڈسکوالیفائی کر دیتے ہیں ہمارے لوگوں کو اسیملیوں سے نکال دیا جاتا ہے اسیملیوں سے نکال دیا جاتا ہے جویل لتیم صاحب سے لے کر رانہ سناؤلہ صاحب کے اوپر جھوٹی ایف آیا رہے کٹی جاتی ہیں تو یہ مراسیوں کی طرح آکے کہتے ہیں اس وقت کہ جی ٹھیک ہو گیا یہ فواد چودری کو کس نے اختیار دیا ہے فواد چودری کو کس نے اختیار دیا ہے کہ آپ ایک ازاد الیکشن کمیشن اور پاکستان اور ہماری عام فورسز کے اوپر حملہ کریں کمیشن اور پاکستان اور ہماری عام فورسز کے اوپر حملہ کریں کہتا ہے جی کہ ٹیلی فون آیا ٹیلی فون آپ کے باپ کہایا تھے ان کو انہوں نے ایک آئینی طریقے سے جو انہوں نے ایک آئینی طریقے سے جو آپ نے چھے نام بیجے ان میں سے ایک منتقف کر کے الیکشن کمیشن اور ہم نے کہا تھا کہ آپ پرویز علیہ سے استیفہ تھے کہ الیکشن کمیشن اور ہم نے کہا تھا کہ آپ پرویز علیہ سے استیفہ تھے کیا میں نے کہا تھا پرویز الائی سے تا تارہٹ صاحب نے جا ہم نے آپ میں سے کسی نے جا ہم نے آپ میں سے کسی نے گن پوائنٹ پر ان سے استیفہ مانگ آپ استیفہ دیتے ہیں پھر جو آئین اور قانون پاکستان ہے اس پر عمل درامت ہوگا یہ کوئی بنی گالا کی جاگیر نہیں ہے جس کو این او سی دے گا سانی ہے جس کو این او سی دے گا ساکب نصار یہ پاکستان کا آئین ہے پاکستان کے ریاست دیت آ رہے ہیں پاکستان کے ریاست دیت آ رہے ہیں یہ بائیس تئیس کروڑ عوام کا ملک ہے یہ فواہ جیسے گدے لوگوں کا ملک نہیں ہے جیسے گدے لوگوں کا ملک نہیں ہے وہ مجھے ہنسی آتی ہے ایک طرف تو آپ اداروں کو للکار تھے پھر آپ کہتے ہیں میڈیکل کرا دیں دوکٹر بھی کہتے ہیں میڈیکل کرا دیں ڈاکٹر بھی کہتے ہیں میڈیکل کرا دیں گے اس کے اندر سے گاندی نکلنا وہ گاندی رپورٹ وہ ڈاکٹر نے نہیں لی نہیں جائیں وہ ڈاکٹر نے نہیں لی نہیں جائیں موٹر ویبے جائیں آپ یار آپ کیا کرتے ہیں پہلے وہ شباز گل تھا اس کا وہ سیل ٹھیک کیا گل تھا اس کا وہ سیل ٹھیک کیا اب فواہ کی باری آگئے یہ للکار تھے ہیں پرفارمنس ہیں پرفارمنس ان کی زیرو ملک کا ستیاناس کیا میں پی ٹی آئی سمیت تمام جو وہ لوگ ہیں پی ٹی آئی سمیت تمام جو وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی سیاسی اور ذاتی کہ وہ اپنی سیاسی اور ذاتی انہا کی بینڈ چڑھائیں گے ملک کو اور ریاست پاکستان کو اب ان کی جیلوں میں جانے کی باری قانون جیلوں میں جانے کی باری قانون سکتی سے عمل پیرا ہوگا اس کے اوپر فواہ چودری جیسے جتنے فواہ چودری جیسے جتنے بھی گندے انڈے ہیں جو ریاست پاکستان پر مسلح طریقے سے جتھے کی صورت میں حملہ مسلح طریقے سے جتھے کی صورت میں حملہ اور ہوں گے ان کی عبرتناک جگہ جیل ہوگی یہ قانون یہ قانون پاکستان کا عمل میں آئے گا یہ نہیں ہے کہ آپ کی پنجاب میں حکومت ہے آپ جس کو مردی گالیاں دیتے ہیں حکومت ہے آپ جس کو مردی گالیاں دیتے ہیں آپ کی مرضی کے ادارے میں کمیشن لگا دیں تو ٹھیک ہے آپ کی مرضی کا چیم منسٹر تھا بھئی جس کو آپ ڈاکو کہتے تھے پنجاب تھا بھئی جس کو آپ ڈاکو کہتے تھے پنجاب آپ کا سب سے پڑھا جس کو آپ چور کہتے تھے سب سے پڑھا وہ آپ کی مرضی کا منشاہ کا چیم منسٹر تھا وہ آپ کی مرضی کا منشاہ کا چیم منسٹر تھا کے پی میں تو آپ کو کوئی حلام نہیں ہوا کے پی میں بھی تو فیصلہ ہوا وہاں پہ تم کیوں نہیں بولتے وہاں پہ تم کیوں نہیں بولتے پنجاب میں تم نے پرویز علاہی کو زباہ کیا ہم نے نہیں کیا تم نے اپنی حکومت چھوڑی نہیں کیا تم نے اپنی حکومت چھوڑی ہم نے نہیں چھڑوائی تم سے حکومت لہذا فواد چودری کو ملکل پاکستان کی دفعات کے مطابق قانون کے مطابق اس کے اوپر عمل ہوگا یہ کوئی سیاسی کیس نہیں ہے یہ میں پاکستان کی قوم کو بتانا چاہتا ہوں یہ کوئی سیاسی کیس نہیں ہے اگر آپ نے ریاست پاکستان کو چیلنج کیا کل کھڑے ہو کر کہ جی ان کے بچوں کو بھی ہم اٹھائیں گے اٹھائیں گے ان کے بچوں کو بھی اٹھا کے لیے اگر یہی ریاست چلانی ہے کہ آپ جو اس ریاست کے سربراہ ہیں اداروں کے سربراہ ہیں آپ ان کو گالیاں دیں آپ اپنی مرضی کا فیصلہ ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو عدالتوں کو بھی گالیاں دیں تو ٹھیک ہے نہیں تو عدالتوں کو بھی گالیاں دیں تو یہ اب نہیں ہوگا بھی یہ چیزیں اب نہیں چلیں گی نہیں چلیں گی فواد چودری تمہاری اب قسمت میں زلالت ہے آئین اور قانون کے مطابق آئین اور قانون کے مطابق تم سے ڈیل کیا جائے گا اس میں کسی قسم کی سیاسی اور ذاتی رنجش نہیں ہے سریعاً ذاتی رنجش نہیں ہے سریعاً قانونی معاملہ ہے اور قانونی طریقے سے اس پر عمل درامت ہوگا اب اطاعت آرد صاحب سے میں کہوں گا وہ بات درامت ہوگا اب اطاعت آرد صاحب سے میں کہوں گا وہ بات بہت شکریہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم کل رات کل رات اسلام آباد پولیس کو سیکرٹری الیکشن کمیشن کی طرف سے ایک درخواست محصول ہوئی جس میں ایک درخواست محصول ہوئی جس میں یہ لکھا گیا کہ فواج چوہدری صاحب نے نہ صرف صاحب نے نہ صرف الیکشن کمیشن کے حوالے سے تزہیق آمیز گفتگو کی ہے بلکہ یہ کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کے جو چیف ہیں جو میمبران جو میمبران ہیں جو افسران ہیں ان کے خاندانوں سے حساب لیں گے خاندانوں سے حساب لیں گے یہ اتنا سنگین جرم ہے پاکستان کے قانون کے مطابق پاکستان کے قانون کے مطابق پی پی سی کے مطابق یہ کوئی عام بات نہیں ہے کہ آپ ایک ایک آئینی ادارہ جس کی آئینی حیثیت ہے جس کا سربراہ آئینی طور پہ لگایا گیا ہے طور پہ لگایا گیا ہے مشاورت کے ساتھ لگایا گیا ہے اور انہی کی مشاورت کے ساتھ فواج چوہدری صاحب اس مشاورتی عمل کا حصہ تھے جس کے تحت جس کے تحت چیف الیکشن کمیشنر کی تائناتی پرابلم ایک ہے کہ ان کی آتیں بگڑی ہوئی ہیں اپنے دور میں ترینے بگڑی ہوئی ہیں اپنے دور میں تو بے گناہ لوگوں کو جیل میں ڈالتے تھے جس طرح میں دیکھ رہا تھا آج بھئی لاہور کی مقامی عدالت نے عدالت نے ٹرانزٹ ریمانٹ دیا ہے اسلامباد کا پرچہ اسلامباد میں جسمانی ریمانٹ کی صدا کی جائے گی میں لاہور کی جائے گی میں لاہور ہائی کورٹ کے بھی جج صاحب سے التجاہ کروں گا کہ نحال حاشمی صاحب نے کہ نحال حاشمی صاحب نے اسی طرح کی بات کی تھی جس طرح کی فواہ چوئی صاحب نے کی ہے اور کہا تھا کہ ہم ان کے خاندانوں پر زمین تنگ کر دیں گے اس کی صدا بھگتی تھی چھے ماہ قید اپنی سینٹ کی سیٹ سے ہاتھ دھونا پڑا تھا اپنی سینٹ کی سیٹ سے ہاتھ دھونا پڑا تھا چھے ماہ قید بھگتنی پڑی تھی انصاف کا میار دورہ نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا اگر نحال حاشمی کے لیے یہ صدا تھی تو ابھی فواہ چودری پہ صرف پرچہ درج ہوا ہے اور آپ ٹی وی لگائیں تو لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر قیامت آگئی ہے ایک کامسا پرچہ اگر یہ کسی عام آدمی نے کیا ہوتا یہی بات کسی عام آدمی نے کیا ہوتا یہی بات کسی عام آدمی نے کی ہوتی شام سے پہلے جسمانی ریمانڈ کس دا منظور ہو کے سات رزا جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے ہو گیا ہوتا مگر یہ اداروں کو ڈرانے دھمکانے کا اور اداروں کو ڈرانے دھمکانے کا اور ڈراء دھمکا کے دھونس دھاندلی کر کے پریشر ڈال کے اپنی مرضی کے فیصلے لینے کا جو رواج ہے اس کی کوئی باز پرس تو ہوگی یہ باز پرس تو ہوگی یہ سلسلہ کہیں تو رکے گا یہ ذرا کلپ چلائیں نا دیکھیں تو صحیح کہ اس شخص نے بات کیا کی ہے ایک آئینی ادارے کے بارے کیا کی ہے ایک آئینی ادارے کے بارے میں چلائیں ذرا کلپ چلائیں پلیز اس کے باوجود اگر وہ یہاں پہ تائنات رہے یا تائنات کیے گئے تو ہم الیکشن کمیشن اور ان کے ممبران کو ان کے خاندانوں کو ان کے خاندانوں کو اور یہ جو لوگ ہیں ان کو وان کرتے ہیں کہ اگر ہمارے ساتھ زیادتیوں کا سلسلہ ہوا یہ زیادتیوں کا سلسلہ ہوا یہ زیادتیوں کا سلسلہ آپ کو واپس پے کرنا پڑے گا یہ بات واضح طور پر اپنے پاس لکھ لیں ہم نے بڑا سبر کیا ہے ہم نے بڑی احتیاط کی ہے لیکن یہ معاملہ چلنے کا نہیں ہے اگلا کلپ بھی جو ادریہ کے بارے میں یہ کیا فرماتے ہیں اور ماضی میں یہ کیا بیانات دیتے رہے ہیں سیکیٹیریٹ بانٹا سیکیٹیریٹ سے نوٹیفکیشن آتا ہے اور الیکشن کمیشن الیکشن کمیشن کی حیثیت صرف ایک منشی ہی ہو گئی ہے اس حکومت میں اداروں کا زوال جو ہم نے اس حکومت کے دوران دیکھا ہے پاکستان نے اس سے پہلے نہیں دیکھا تشاہ خانہ کا کیس چل رہا ہے دسکولیفکیشن تشاہ خانہ کا کیس چل رہا ہے دسکولیفکیشن کا تیرین جیڈ وائٹ کا جو انہوں نے کنسیلمنٹ کی ہے فورن فنڈنگ کا کیس چل رہا ہے ادلیہ کو کہہ رہے ہیں آپ کا باپ بھی ڈسکولیفائی نہیں کر سکتا گزارش یہ ہے گزارش یہ ہے ایک ڈیو پروسس آف لوہ ہے قانون اور آئین کا ایک طریقہ کار ہے اگر یہ وی وی آئی پی سروس ملے گی چاند لوگوں کو یہ وی وی آئی پی سروس ملے گی چاند لوگوں کو کہ ایک طرف ایک منتخب وزیر اعظم کو بیٹے سے تنخان نہ لینے پہ نکالا جائے گا اور دوسرا جب وزیر اعظم ہے اور دوسرا جب وزیر اعظم ہے وہ بیٹی چھپائے کنسیلمنٹ کرے اسلامباد ہائی کورٹ میں کیس چل رہا ہے منٹینیبلٹی آرگیو ہو رہی ہے کہ یہ آرگیو ہو رہی ہے کہ یہ کیس منٹینیبل نہیں ہم نے اس کو آرگیو کرنا یہ نہیں ہوگا اگر آپ نے ایک منتخب وزیر اعظم کو بیٹے سے تنخان ڈالینے پہ گھر بھیجائے تو دوسرے کو بیٹی چھپانے پہ گھر بھیجنا ہوگا یہ آئین کے ساتھ کھلوار نہیں چلے گا اور میں بہت عدب سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں ایک سو چوبیس اے لگی ہے پانسو چھے بھی لگی ہے تو عدالت میں آکر ڈیفینڈ کرے نا جی یہ لوکل عدالت کا کام ہے یہ جو یہ لوکل عدالت کا کام ہے یہ جو ریلیف لینے کا ٹرینڈ بن گیا ہے کہ ٹائم سے پہلے آپ ایک اپیل کرنے بھئی اپیل کی سٹیج آئے گی اپیل کی ایک سٹیج ہے ریٹ پیٹیشن دائر ہوتی ہے اور میں اور یہ تاثر بن گیا ہے یہ لوگ اور یہ تاثر بن گیا ہے یہ لوگ یہ بات کر رہے ہیں میں حد عدب میں رہ کے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ کہ کسی کے خاندان کو تھریٹ کرنا اور کہنا کہ آپ کو پے کرنا پڑے گا آپ سے حساب لیں گے مجھے بتا دیں گے مجھے بتا دیں ایک طاقتور کمزور آدمی فواد چوہدری کوئی کمزور آدمی تو نہیں ہے سابق وزیر ہے تو یہ سابق وزیر ہے تو یہ اس کو کس نے اجازت دی کہ یہ لوگوں کے خاندانوں کو تھریٹ کرے اور اس کے لیگل کونسیکونس سے مبارا ہو جائے اس کے مبارا ہو جائے اس کے لطائج اس کو نہ بھکتنے پڑیں اگر یہ آپ نے آج نہ روکا اس چیز کو روکا اس چیز کو تو یہ گلی گلی محلے محلے میں تھریٹس ہوں گے عدلیہ کو تھریٹ کیا جائے گا فوج کو تھریٹ کیا جائے گا فوج کو تھریٹ کیا جائے گا الیکشن کمیشن جیسے آئینی اداروں کو تھریٹ کیا جائے گا الیکشن کمیشن سے ہمیں بھی مگلے رہتے ہیں مگر یہ الیکشن کمیشن سے ہمیں بھی مگلے رہتے ہیں مگر یہ طریقے کار نہیں ہے کہ آپ سرے آم آکے لوگوں کے خاندانوں کو تھریٹ کریں آئینی ادارے کی ایک رٹ ہے آئینی دارے کا ایک وقار ہے آئینی دارے کا ایک کردار ہے آپ کے پاس مشاورتی عمل کے لئے ٹائم تھا آپ کو اگر محسن نکوی صاحب کی اپوائنٹمنٹ پہ اتنا غب و غصہ ہے تو حکومت تو آپ نے خود ختم کیے میرے بھائی آپ کی حکومت کوئی ختم تو نہیں کر رہا تھا اس کے بعد مشاورتی عمل ہے پارلیمانی کمیٹی میں مشاورت کر لیتے لیڈر آف اپوزیشن سے مشاورت کر لیتے مشاورتی عمل کا حصہ نہیں بنے تو اس کے بعد اسی طرح محسن نکوی صاحب اپوائنٹ ہوئے ہیں جس طرح دوزار اٹھارہ میں آپ کا دیا ہوا ایک نام حسن اسکری صاحب اپوائنٹ ہوئے تھے ہم نے تو الیکشن کمیشن کو تھریٹ نہیں کیا تھا ہم نے تو الیکشن کمیشن کے ممبران کو ان کی فیملیز کے بارے میں یہ بات نہیں کی تھی فواد چوڑنی نے ایک جرم کیا ہے ایک غیر قانونی حرکت کیا ہے قانون کے مطابق پرچا دیا گیا ہے قانون کے مطابق عدالت میں پیش کیا جائے گا یہ فورم شاپنگ کا بھی ٹرینڈ ختم لوگ مجھے وکلا فون کر کے کہہ رہے ہیں کہ فورم شاپنگ ہو رہی ہے یہ بات نہیں ہونی چاہیے ہمارے معاشرے میں کہ آپ پہ ایک پرچا ہو آپ پرچا بھی درج ہو تو آپ دوسری جگہ سے جا کے ریلیف لے لیں ہمارے وزیر آباد کے کیس میں ایک لڑکا وہ غریب ہے صرف اس کا یہ قصور ہے ہم ہائی کورٹ گئے تھے لاہور کیا ہوا جائج صاحب نے ایک مہینے کا ٹائم دے دیا وہ ایسن والد نظیر دو مہینے بغیر گرف تاریخ اس کو رکھا کیونکہ وہ غریب آدمی ہے لور میڈل کلاس کا آدمی ہے وہ تھریٹ نہیں کرتا اداروں کو آکے وہ گالم گلوچ نہیں کرتا تو سب جائز ہے دو مہینے اس کو حفظے بیجا میں رکھا گیا اب گرف تاریخ ڈالی ہے ہفتہ پہلے تب تو کسی نے نوٹس نہیں لیا تھا تب تو نہیں کہا تھا کہ آئی جی اسلامباد پیش ہوں آئی جی پنجاب پیش ہوں تب کونسی قیامت آگئی ہے کہ دونوں آئی جی کو طلب کر لیا گیا ہے یہ میں لوگ یہ بات کر رہی ہیں اور یہ عام تاثر ہے اور یہ ماضی کو مت بھولیں دو دو سال بیل کے ہمارے درخواستیں پڑی رہتی تھی کہ سننے کو تیار نہیں تھا بیل کی اپلیکیشن لگتی نہیں تھی اور ادھر یہ ریپٹ سرویس ہے کہ شام کو پرچا ہو رہا ہے اور دوپیر کو پوری دنیا ہل گئی ہے خواہ چوہدری نے جس آئینی ادارے کے سربراہ کو تھریٹ کیا ہے اس کے میمبرز کو تھریٹ کیا ہے ان کے خاندانوں کو تھریٹ کیا ہے اس کی غیر مشروط معافی مانگ نہیں ہوگی ہم نے بھی انویسٹیگیشن کرنی ہے پولیس کا ایک پرچا ہے اس میں جسمانی ریمان لیں گے برامدگی کریں گے جن ٹیلی فون اس ٹیلی فون کے اندر اس کی ریکارڈنگز ہیں جو عمران خان صاحب کی طرح سے اس کو ہدایات آتی ہیں یہ سارے معاملات ہوں گے اس ملک میں ایک مت کریئٹ کی جاری ہے کہ طریقہ انصاف والے انٹچبل ہے یہ جیل نہیں جا سکتے یہ حوالات میں نہیں جا سکتے منشیات ڈال کے رانہ سناولہ ایک سال جیل بکٹ سکتے ہیں شباز شریف پہ جھوٹے منی لانڈے کے کیس بنا کے دو دفعہ جیل بھیجا جا سکتا ہے مریم نواز شریف صاحبہ کو والد کی معونت اور عیانت میں اندر کیا جا سکتا ہے نواز شریف صاحب کو ایک جھوٹے کیس میں قید کیا جا سکتا ہے پوری فیرست ہے اور ادھر سرے عام دھمکی دینے پہ کوئی ایکشن ہی نہیں ہے پلٹ بازپورس کی جا رہی ہے کہ جی کیوں یہ پرچہ دیا گیا پرچہ ویلیڈ ہے پرچہ قانونی ہے اس کے میریٹ پہ بیس کریں گے فواد چوزری کو اسلامباد پہنچایا جائے گا اور چھے بجے بلکل قانون کے مطابق ان کی ریمانڈ کے لیے ان کو دارت میں پیش کیا جائے گا جو ہر ملزم کے ساتھ ہوتا ہے کیونکہ ماضی کے کچھ کردار جس میں ساکم نصار صاحب سارے فیرست ہیں وہ ان کی آفشور کمپنیز کو بھی لیگلائز کرتے رہے ہیں ان کو سادق اور امین ڈیکلیئر کرتے رہے ہیں تو میں تو حیران ہوں دیکھتے کہ ٹیڈین جیڈ وائٹ کا کیس ہے فورن فنڈنگ کا کیس ہے توشہ خانہ کا کیس ہے ایک مت بن گئی ہے کہ طریقہ انصاف والے جیل نہیں جائیں گے جو کیسز میں سنگین اور حیران کون انکشافات ہو رہے ہیں یہ عمران خواہ صاحب نے اس ملک کے ساتھ کھلوار کیا ہے ان کی تو ٹیڈین جیڈ وائٹ کیس میں ٹسکولیفیکیشن بنتی ہے سائفر کیس میں قید بنتی ہے باقی کئی کیسز ہیں تو فواج چودری کے ساتھ کوئی امتیازی سلوک جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس کو سپیشل ٹریٹمنٹ وی وی آئی پی کی طرح ٹریٹ کیا جائے اور ایک قیامت آئی بھی ہے کوئی گاڑی کے آگے لیٹ رہا ہے کوئی اس کی گاڑی زبردستی روک رہا ہے کوئی کہہ رہا ہم اس کا پیچھا کھار رہے ہیں ہم چار سال جیلوں میں رہے ہیں قانون اور آئین کے مطابق ہمیشہ اپنا طرز عمل رکھا ہے نحال حاشمی کے چھے مہینے کو واپس کرے نا سینٹ کی سیٹ واپس کرے تلال چودری کو کیوں نکالا گیا وہ الیکشن نہیں لڑ سکا دانیال عزیز صاحب الیکشن نہیں لڑ سکے انہوں نے بھی یہی باتیں کی تھی نا اسی طرح کی باتیں کی تھی اس سے کوئی ایک سٹیپ پیچھے باتیں کیوں گی تو فواج چودری کو پر سے اترا فرشتہ نہیں ہے کوئی دودھ کا دھلا نہیں ہے اس ملک میں پرچے ہوتے ہیں قانون کے مطابق ہوتے ہیں ان پرچوں کو بھگتنا پڑتا ہے قانون کے مطابق عدالتوں میں پیش ہونا پڑتا ہے یہ نہیں ہوگا کہ پرچہ درج ہو اور پرچہ درج ہوتی خارج ہو جائے یہ نائنصافی ہے یہ غیر قانونی عمل ہے اس کے خلاف سٹینڈ لیں گے اور پورا سٹینڈ لیں گے بھرپور سٹینڈ لیں گے یہ طریقہ انصاف والے انہوں نے کبھی مشکل دیکھی نہیں ہے سیاسی جدوجہد ہے کوئی نہیں عمران خان نے ایک گھنٹے حوالات میں کبھی نہیں گزارے جیل تو بہت دور کی بات ہے بنی گالا کے حسار میں یا زمان پار کے حسار میں بیٹھ کے بڑھ کے مار دینا پوری قوم کو گمراہ کرنا تو یہ سنگین جرم ہے اس کے سنگین نتائج ہیں یہ بھگتنا پڑیں گے اور عساب دینا ہوگا کیونکہ انصاف کا میار فواد چودری کے لیے کوئی ڈیفرنٹ نہیں ہے انصاف کا وہی میار ہے جو نحال حاشمی کے لیے تھا آپ پہ تو بھی پرچہ ہوئے ہیں نحال حاشمی نے چھ ماہ قید کٹی ہے تو یہ قانون کے مطابق ریمانڈ کی صدا کی جائے گی ٹرانزٹ ریمانڈ ہو گیا عدالت میں پیش کیا جائے گا تفتیش ہو گی اور قانون کے مطابق آگے کاروائی جو ہے وہ عمل میں لائی جائے گی جی ماشاء اللہ آپ نے بڑی بنات کے ساتھ چیز بیار کی ہے لیکن جاتے جناب نے فرمایا کہ یہ سیاسی گرفتاری نہیں ہے نہ سیاسی کیس ہے آئینی ہماروں کو تکارا گیا ہے اس سے پہلے دیکھا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کی جتنے بھی بڑا ایک جو بھی کیس بلانس میں ان کو رلیو بھی ملا ہے تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں یہ کیس جو کیا گیا ہے اس میں تو آپ کا کرداری بھی ایک انڈیپنڈنٹ ادارہ انہوں نے کیا ہے تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سارا کچھ ایک پارٹی تو پر ڈانا جارا ہے اس کے پیچھے بھی کچھ خاص جو ادارے یا کچھ خاص لوگ ہیں جو آپ لوگوں کو بلخصوص نوم لی کو ڈیمٹ کرنا چاہ رہے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ جس طرح میں نے کہا کہ انصاف کا دورہ میار اور نظام نہیں چل سکتا آپ نے ایک غیر قانونی قدم اٹھایا ہے ایک درخواست آئی سیکٹری الیکشن کمیشن کی طرف سے قانون کے مطابق پرچا دیا ہے قانون کے مطابق کاروہ اس میں عمل ملائی جائے گی میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی اور انوالوڈ ہے یا کوئی نون لیگ کو اس میں ڈیمج کرنے کی کوئی کوشش ہے دیکھیں ہمارا بیانیاں بالکل سمپل ہے کسی کے ساتھ سیاسی انتقام نہیں ہوگا کسی کے ساتھ پولٹیکل وکٹمائزیشن ہم نہیں کریں گے مگر جو آئین اور قانون کے مطابق خلاف ورزیاں ہیں اس پہ ایکشن لیا جائے گا بھرپور ایکشن لیا جائے گا اور دیکھیں امران خان صاحب ٹیکنکلی تو ڈسکولیفائیڈ ہے نا ٹیرین جیڈ وائٹ کی جو کسٹڈی ہے وہ کس حیثیت سے دی ہے ایفیڈیوٹ سائن کیا ہے اگر اس سے آگے چلیں توشہ خانہ کا ٹرائل ہے عدالت میں پیش نہیں ہوتے فورن فنڈنگ کیس ہے پیش نہیں ہوتے وہ ایک تاریخ شفی نامی وزنس مین ہے وہ نوٹوں کے بریف کیس لے کے پھر رہا ہے وہ اس کی بھی گرفتاری عمل میں نہیں آتی تو یہ جو فورم شاپنگ کی میں بات کر رہا ہوں نا ڈیمیج اس سے ہو رہا ہے کہ آپ غیر قانونی حرکت کریں اور ایک داماد صاحب ہیں جو پی ٹی آئے کے وزیر تھے ان کو جا کے درخواست کریں اور وہ داماد صاحب لوگ دعویٰ کرتے ہیں لوگ یہ بات کرتے ہیں وقلہ یہ بات کرتے ہیں بار روح میں یہ گاؤسپ ہوتی ہے کہ وہ سرعام پی ٹی آئی میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں کہ جی بتائیں میں آپ کے کیس لگواتا ہوں میں آپ کے کیس کا فیصلہ کراتا ہوں سائیفر کا کیس ہے جیسے اسجا جعوید گرال نے چوبیس فروری کی ڈیٹ چیمبر میں ڈال دی ان کے پاس کیس جاتا ہے وکیل کو بھی نہیں سنتے تو بات یہ ہے کہ اگر اس طرح کریں گے اور کیسز جو جن میں غیر قانونی اقتعامات واضح ہیں اس میں بغیر سنیں بغیر موقع دیئے ریلیف دیں گے تو پھر ٹھیک ہے پھر جو روز بچارے درخواست گزارہ دالتوں میں کھڑے ہوتے ہیں پھر اسلم اور بوٹے کا کیا قصور ہے وہ بچارے کیونکہ غریب ہیں میں نے آپ کو وزریعباد کی اگزامپل دی وہ دو بھائی ہیں بیوہ ماں کو لے کے میں کوٹ بھی گیا تھا دو دو مہینے کوئی ان کی شنوائی نہیں ہوئی کیونکہ وہ غریب تھے یہ فواد چودری ہے تو ٹھیک ہے یہ منمانی کرے یہ بدماش ہے دیکھیں نیلسن منڈیلا بننے کی ناکام کوشش جو کی جا رہی ہے اور گاڑیوں کے آگے لیٹا جا رہا ہے کہ پتہ نہیں سوائے موت ہو گئی ہے اور پورے ملک میں قیامت کا سما برپا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو فواد چودری کو ڈبو کسی وجہ سے کہتے ہیں اور نیلسن منڈیلا اور ڈبو میں بڑا فرق ہے اور میں اکثر اسے کہتا ہوں کہ سیاسی کبھی کہتے ہیں آرمی چیف قوم کا باپ ہے یہ آپ سب نے سنا سیاسی رانوہ تبدیل کرنا ایسے ہی ہے جیسے باپ کو تبدیل کرنا تو میں اسے ہمیشہ کہتا ہوں کہ ڈبو ایک یبو میں آپ کو بتاؤں نیلسن منڈیلا کا ڈبو اس سے زیادہ اچھا ہوگا اچھا آتا دارش صاحب اچھ پلیز آپ سیریہ نے کریں آپ سیریہ آپ سیریہ آپ سیریہ آپ سیریہ آپ ساکتے ہیں کہ یہ جو واجدری کو گفتار کیا گیا ہے جیل میں پچے کاٹے گیا ہے گنجرات میں پچے کاٹے گیا ہے اس کو ہم لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ سیاستدانوں کا یہ تاریخ آپ لوگ نے چلا دیا ہے جیر برو ترہیم تو نہیں شروع کاتی ہے نمبر دو کی یہ ہی آج کی گفتاری جو ہے اینڈیا ٹی وی نے بڑی انچھانی ہے اس میں بھی ہماری ملک کا کیا حضور یہ گرفتاری حکومت نے نہیں کی ایک آتا سارڈ نے کہا کہ ایک درخواست آئینی درخواست آتی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی آپ میرے بچوں کو میرے خاندان کو تھرٹ کرتے ہیں میں ایک آئینی ادارے کا سربراہ ہوں آپ مجھے تھرٹ کریں آپ کو یہ کس نے چھوڑ دے دی اور اس کے اوپر آپ جو ہماری جو عام فورسز کے سربراہ ہیں آپ ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں آپ انڈیا کے پیچ پر کھیلتے ہوئے آپ اپنی عام فورسز کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اس 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 بشرمی کے اندر یہ نون لیگ یا کسی لیگ کا اس کے اندر کوئی ہاتھ نہیں ہے موسیقی 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 موسیقی